اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفیر ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اہم معاملات ڈسکس کریں گے جو گندم کی خریداری کے حوالے سے بھی ہیں اور حکومت کی کچھ پالیسیاں واضح ہوئی ہیں کابینہ کے اجلاس میں پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جس سے ہمارے کاشتکار کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت ہمیشہ کے لیے گندم کی خریداری کو ختم کرنے جا رہی ہے اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے اور اس سے ہمارے کاشتکار پر اور محکمہ خوراک کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محکمہ خوراک کو دیگر محکموں میں تحلیل کر دیا جائے گا ان کی ذمہ داریاں ظاہر ہیں ختم ہو جائیں گی جو گزستہ کئی دہائیوں سے محکمہ خوراک ہی کاشتکار سے گندم خرید کر رہا تھا گورنمنٹ کے لیے اور گورنمنٹ اب چونکہ یہ سلسلہ ختم کرنے جا رہی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین گزستہ روز پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ایک فیصلہ کیا گیا جس میں گندم کی خریداری کو ہمیشہ کے لیے پنجاب حکومت نے ختم کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے کیا نتائج ہوں گے ان ساری باتوں میں کسانوں میں اور اس کاروبار سے وابستہ افراد میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ اس سال پنجاب میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی اور حدف سے کہیں زیادہ ہوئی مگر گندم کی خریداری کا حدف اس سے کہیں کم مقرر کیا گیا تھا گندم کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ دو کروڑ نوے لاکھ میٹرک ٹن ہوئی جبکہ حکومت نے اس میں سے صرف بیس لاکھ میٹرک ٹن جو ہے گندم کی خریداری کا ٹارگٹ دیا جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے باقی گندم کہاں جائے گی کیسے ہوگی اور کیا حلائے عمل ہوگا اگر حکومت پنجاب آئندہ گندم خرید نہیں کرتی اور ہمیشہ کے لیے اس سلسم کو بند کیا جا رہا ہے جو گندم کی پیداوار ہے وہ کہاں جائے گی اور عوام تک سستہ آٹا یا گندم کیسے پہنچے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں اس سوالات کے حوالے سے ذرائع سے مختلف اطلاعات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اب کسی کسان سے محکمہ خوراک حکومت پنجاب کے تحت گندم کی خریداری نہیں کرے گا تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے گندم کی خریداری کیسے ہوگی عوام تک سستہ آٹا کیسے پہنچے گا یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اس بارے میں بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گندم کی خریداری یا عوام تک سستہ آٹا پہنچانے کے عمل کو کچھ حکومتی رفائی اداروں کے ذریعے پلان کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گندم جو اس وقت محکمہ خوراک کے پاس سٹاک میں موجود ہے وہ تقریباً 22 لاکھ 22 ہزار میٹرک ٹن ہے حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے سٹاک کو زیرو کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے مزید فیصلے کیے چاہیں گے سٹاک زیرو کرنے کے تک جو ہے محکمہ خوراک کے ملاسمین جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہیں گے اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یا تو ان کو مختلف محکموں میں ٹرانسفر کیا جائے گا یا سرپلس پول کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محکمہ ذرات کے ماتحد کرنے کے بعد محکمہ خوراک کے محکمے کو ریزولف کر دیا جائے گا لیکن یہ بھی کچھ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے گا یہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے تو یہ اس طرف چلے جائیں گے عام شہری تک گندم کیسے پہنچے گی یا سستہ آٹا کیسے پہنچے گا کیونکہ سستی روٹی سستہ آٹا اور گندم کا حصول سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور جو ہمارے کسان ہیں ان کے لیے جنہوں نے گندم کی اتنی ریکارڈ پیداوار کیے ہیں تو وہ ان کی گندم کہاں جائے گی اس کے لیے کیا لاحی عمل ہوگا اس لحاظ سے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ہے کیا وہی زخیرہ اندوز مافیا ہوگا کیا وہی آڑتیان کا مافیا ہوگا کیا وہی گندم سمنگل ہوگی جو اب اتنی شاندار پیداوار ہوئی ہے یہ بہت سارے سوال ابھی تک موجود ہیں اور ان کے کوئی مصدقہ جوابات ہمیں موصول نہیں ہوئے ہمیں سوالے سے نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے بھی حکومتی جانب سے کوئی پیشرفت ہوتی ہے یا کوئی واضح پالیسی کا اعلان ہوتا ہے تو ہم اپنے ناظرین کو ضرور اگاہ کریں گے ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں آٹے کی جو سستی فراہمی ہے اس کے لئے حکومتی رفاہی داروں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ اس کے منیٹر کریں گے کنٹرول کریں گے اور عوام تک سستہ آٹا پہنچائیں گے لیکن چونکہ ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اس لئے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ اور تازہ ترین معلومات کے لئے جڑے رہیے اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ اپنے میزوان محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد